آج بارہ جولائی ہے سال کا ایک سو ترانوے وان دن اور اس برس کے ختم ہونے میں ایک سو بہتر دن واقع ہیں یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا رات کے اندھیرے میں سے روشن صبح کو نکالا اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا آمین بارہ جولائی گیارہ سو بانوے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ایک طرف صلاح الدین تھا اور اس کا کمانڈر خلیجی ارسلان دوئم تھا دوسری طرف رچرڈ لائن کنگ تھا اور تمام یہودی اور عیسائی ممالک کی فوجیں تھیں جس میں صرف انگلیش کے جو لوگ تھے انگلیش لوگ تھے یا گورے برطانوی یونائٹڈ کینگڈم کے جو لوگ تھے وہ کوئی آٹھ ہزار تھے چیک جو تھے وہ پندرہ سو کے قریب تھے فرنچ دو ہزار تھے اور جرمن پندرہ ہزار تھے یہ ٹوٹل کوئی چھبیس ہزار پانسو کی تعداد تھی اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے تیرہ کمانڈر تھے یا ان کے اوپر نگران چیف آفدی آرمی سٹاف موجود تھے اور مقصد تھا صلاح الدین ایوبی سے یرشلم پر قبضہ کرنا کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے یرشلم کو فتح کر لیا تھا اور سخت جنگ ہوئی لیکن صلاح الدین ریچرڈ کو شکست نہ دے سکے اور ریچرڈ صلاح الدین کو شکست نہ دے سکا دونوں آخر بیٹھے اور کہا کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں معاہدہ کے وقت جو بات تیہ کی گئی وہ یہ تھا کہ یرشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا حالانکہ دونوں لوگ وہیں یرشلم میں بیٹھے ہوئے تھے ریچرڈ بھی یرشلم میں بیٹھا ہوا تھا اس کا بادشاہ جو تھا گے وہ مسلمانوں کی قید میں تھا صلاح الدین ایوبی کی قید میں تھا اور غالباً اسی وجہ سے اس کو یہ بات حالانکہ صلاح الدین نے کوئی بہت نمائی فتح یہاں اس موقع پر حاصل نہیں کی تھی بلکہ ریچرڈ نے کچھ شہروں پر قبضہ بھی کر لیا تھا یہ الگ بات کہ وہ یرشلم پر قبضہ نہ کر سکا لیکن اسے یہ معاہدہ کرنا پڑا کہ یرشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا اور عیسائی جو ہیں اگر چاہیں گے تو وہ بغیر اسلح کے شہر میں داخل ہو سکیں گے اور زیارتیں کر سکیں گے اور اس طرح سے عیسائی ظاہرین کو اجازت دی گئی بغیر اسلح کے یہ اس معاہدے کا حصہ تھا اور بہت ہی قسم پرسی کے حالت میں ریچرڈ اور اس کے بادشاہ اور جو دوسرے اس کے تھے سپا سالار انہوں نے کافی دن یرشلم میں رہنے کے بعد وہاں سے جانا ہی اپنے لئے بہتر سمجھا اور اس طرح سے انہوں نے یرشلم کو چھوڑ دیا اور ریچرڈ اور سلاح الدین کے حوالے سے کچھ باتیں آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دو دن باتیں ہیں جو اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں جب بھی سلاح الدین یوبی اور ریچرڈ کی جنگ کا ذکر آتا ہے تو ریچرڈ کو لائن دا کنگ کہا جاتا تھا اور اس کو ایک بہت ہیرو بنا کر پیش کیا گیا جبکہ سلاح الدین یوبی کو عالمی اسلام جو ہے وہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں ایک موقع پر ریچرڈ نظر نہیں آیا جنگ ہو رہی تھی سلاح الدین یوبی نے ریچرڈ کے بارے میں پوچھا کہ بادشاہ جو ہے آج جو سپا سالار ہے ان کا وہ نظر نہیں آرہا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے سلاح الدین یوبی نے جنگ رکوا دی اور اپنا طبیب جو تھا وہ اس کے خیمے میں بھیجا اور اسے کہا کہ اس کا علاج کیا جائے اور جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا جنگ رکھی رہے گی دوسری مرتبہ جنگ کے دوران ریچرڈ جو تھا اس کا گھوڑا جو ہے وہ زخمی ہو گیا تو سلاح الدین یوبی نے فوری طور پر جنگ رکوا دی اور اپنے استبل سے نیا تازہ دم گھوڑا جو تھا وہ ریچرڈ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس پہ سوار ہوں تاکہ لڑائی کا مزہ آئے جنگ کے دوران ایک مرتبہ ریچرڈ کی تلوار جو تھی وہ ٹوٹ گئی سلاح الدین یوبی نے فوراں جو ہے رکوا دی جنگ اور نئی تلوار مگوا کر اسے پیش کی اور کہا کہ اب دوبارہ جو ہے وہ لڑائی شروع کی جائے تو اس طرح یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جرشلم کو فتح کیا ہم جو ہے اور ایسے ہی لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جرشلم جو تھا دوبارہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا آج بارہ جولائی جب تیسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے کچھ چھ سال بعد دوبارہ چوتھی سلیبی جنگ جو ہے رڑی گئی عیسائی اور یہودی جہاں ہیں وہ بیٹھے نہیں وہ مسلسل پلاننگ کرتے رہے کہ کس طرح سے جرشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرائے جائے آج دو تین ملکوں کا یومِ آزادی ہے بارہ جولائی کرائیبی ٹی کا یومِ آزادی ہے اس نے یوکے سے انیس سو انواسی میں سیمنٹی نائن انیس سو انواسی میں آزادی حاصل کی یہ جزائر ہیں اور اس کا کوئی ایریا کوئی آٹھ سو گیارہ کلومیٹر ہے اور آبادی جو ہے اس کی کوئی ایک لاکھ کے قریب ہے یہ کافی سارے جزائر ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل الگ تھلگ چاروں طرف سمندر ہے ان کے اور سمندر کے بھی دور دور تک پانی قریب ترین ہمسایہ اس کا کئی لاکھوں مل کے فاصلے پر اسٹریلیا ہے اور اسی طرح سے ہی کافی دوری کے فاصلے پر نیوزی لائنڈ ہے آج یومِ آزادی ہے جی کریب آتی کا اور یہ جزائر ہیں جنہیں آزادی دی یوکے نے انیس سو اناسی میں اسی طرح سے بارہ جولائی ایک اور ملک سایوتومی اور پرنسیپی یہ دو جزائر ہیں اور ایک ملک ہے ایک ہے سایوتومی اور دوسرا ہے پرنسیپی دونوں ملکر دونوں جرائز جو ملک کا نام جو رکھ لیا گیا وہ بھی ہمارے خیبر پختونخواہ کی طرح کہ عادہ وہ اور آسائوتومی ایک جزیرہ ہے اور دوسرا پرنسیپی ہے یہ دونوں کو مختلف طرح پرنس کیا جاتا ہے ان کی اپنی افریقی زبان میں کچھ اور طرح سے ہے فرنچ میں اور طرح سے ہے اور میں غالباً کسی اور طرح سے اس کو پرنس کر رہا ہوں گا کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس کا اصل پرنسیشن جو ہے وہ کیا ہوگا غالباً یہ سایوتومی اور پرنسیپی ہے ایک ہی ملک کا نام ہے اور دی رپبلک آف سایتومی اینڈ پرنسیپی جو میں آزادی ہے جی یہ جزیرے دو ہیں ایک ملک ہے پرتگال سے انہوں نے آزادی حاصل کی افریقہ کے بالکل مغرب میں ہے بہت ہی غریب ملک ہے جس کا بہت سارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے علاقہ اس کا کوئی ایک ہزار ایک کلومیٹر ہے عبادی ایک لاکھ تریسٹھ ہزار ہے سکولوں کی حالت یہاں بہت ہی غریب کمزور پور بچوں کے بیٹھنے کے لیے سکول بھی نہیں ہے ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اسی طرح سے ان کی جو سورس آف انکم وہ بہت ہی ہے اور یہاں کوئی بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے جس میں حالانکہ ورڈ اور بینک اور آئی ایم ایف اور دوسرے تیسرے وہ ان کو خیرات اور بھیگ دیتے رہتے ہیں لیکن صاحب ظاہر ہے کہ ایسے ملکوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آج